اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی على رسولہ القریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد معترم بھائیو بذروہ دوستو شیئر مارکٹ سے ریلیٹڈ بہت دنوں سے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا کیونکہ مارکٹ کا مومنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے نیچے جا رہا تھا اس وجہ سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب مارکٹ کے مومنٹ میں کیا چینجس آتا ہے مارکٹ کدھر جاتا ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کی رہبری کریں گے اب دیکھو مارکٹ کا جتنا بھی جو ڈاؤن سائٹ تھا جو بوٹم تھا وہ ابھی ختم ہو چکا ہے پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں مارکٹ نے کم بیک کیا اور جب مارکٹ نے کم بیک کیا تو اب مارکٹ کا جو مومنٹ ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتا دوں بڑے بڑے جو ایکسپرٹ سے ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مارکٹ کا اگلا ٹارگٹ بیس ہزار ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے اکیس ہزار ہے اور یہ جو ٹائم ہے اب اوپر جانے والا تو جو خاص طور پر جو ہمارا سبلسٹیک پیٹن ہے اتنے دنوں تک آپ کو رکنا تھا یعنی جو مارکٹ کا ڈاؤن سائٹ تھا ما شاء اللہ اس میں بھی بہت لوگوں نے جن کو سبلسٹیک پیٹن سمجھ میں آ گیا تھا اس میں بھی انہوں نے کمائی جن کے اسکرین میں روزانہ رکھتا تھا کسی نے نو ہزار روپیہ روز کمائیا کسی نے چھ ساڑھے چھ ہزار روپیہ کوئی سات ہزار روپیہ کمارہا تھا اور جو نارمل لوگ ہیں وہ بھی پانس سو دو سو تین سو سو دیڑ سو اس طرح سے ہر آدمی نے جو سبلسٹیک پیٹن ہے نا اس کے اوپر اس کو فالو کرتے ہوئے ما شاء اللہ بھرپور پروفیٹ کمائیا اب مارکٹ کا جب اوپر کا مومنٹ ہے نا تو اوپر کے مومنٹ کے اندر جو ہے آپ اور اچھی طرح سے کما سکتے ہو اس کے اندر اور بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کس طریقے سے جو ہے ہم نے اس کے اندر ٹریٹ کا آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے اس طریقے سے اگر آپ ٹریڈ لیں گے تو بالکل انشاءاللہ آپ کو پروفیٹ ہوں گا لیکن اس کے لئے آپ کو سبلسٹیک پیٹن کو سمجھنا پڑے گا جو ہمارے جوائن بٹن میں ہیں اور اس کے اندر جو ویڈیوز ہیں جو ہم نے ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ ڈالے ہوئے ہیں اس کے اندر کے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال آ رہا تھا کہ جو مسائل کے ویڈیوز ہیں وہ ہم کو نئی دیکھ رہے ہیں تو دیکھو اب میں نے اس کو پبلک کر دیا تو اب وہ کہاں چلے جائیں گے جس جگہ پہ وہ تھے مثال کے طور پہ کوئی تین سال پرانا تھا تو وہ اپنی جگہ پہ وہیں دیکھیں گا کوئی سال بھر پرانا تھا تو وہ سال بھر پرانی جگہ پہ وہ اب آپ کو ایک جگہ نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ ایک جگہ تو اس کے اندر تھے جو ہم نے اس کا جو فولڈر بنایا ہوا تھا یا جو پلی لسٹ تھی اس کی اس پلی لسٹ میں وہ سب ایک جگہ تھے مگر جب آپ نے ان کو آزاد چھوڑ دیئے تو اب اس کے بعد سب اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے جو جس وقت میں ریکارٹ کیا ہوا تھا اب آپ کو وہاں پہ ڈھننا پڑے گا ان کو اسی جگہ پہ وہ آپ کو ملیں گے یا پھر آپ کو سرچ کے اندر ڈالنا پڑے گا وہ ٹاپک کے حساب سے اور اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا تو اس طریقے سے آپ وہ سارے ویڈیوز کو تلاش کر سکتے ہیں دوسری چیز اب جو میں نے بتایا ہوں کہ سب بلیسٹک پیٹرن کو بھی فالو کرتے ہوئے آپ کمائیں گے اور اسی طرح سے مارکٹ کے مومنٹ میں جو چینج آیا ہے جو چینج تو اب وہ چینج میں کن کن کمپنیوں کو جو کمپنیوں پہ بڑے بڑے ایکسپرٹس لوگوں نے جس کے بارے میں رائے دی ہوئی ہے ابھی دیکھو آدانی جو گروپ ہے میں شروع سے بولتے آ رہا ہوں کہ دیکھو آدانی کے جو شیئرز ہے نا یہ جو نیچے آ رہے ہیں کمپنی میں شیئر نیچے آنے کے دو ریزن ہوتے ہیں ایک ٹیکنیکل ہوتا ہے دوسرا فنڈامینٹل ہوتا ہے فنڈامینٹل ہی کوئی ریزن نہیں ہے کمپنی اچھے کام کر رہی ہے کمپنی کو اسرائیل گورنمنٹ نے جو ہے آدانی پورٹ کو پچیس سال کے لیے اپنا جو ہائفہ پورٹ ہے اس کے ساتھ میں ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس نے پچیس سال کے لیے ان کو اپنا پورٹ دے دیا ہے کمپنی کا کاروبار برابر چل رہا ہے آدانی گرین انرڈی آدانی انٹرپرائز ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے آدانی ویل مار شیئر کا ریٹ کم زیادہ ہونے سے کمپنی کے پرفورمنس کو کچھ لینا دینا نہیں اُلٹھا انہوں نے جو ایف پیو لائے تھے وہ بھی واپس کی مارکٹ کے حالہ صحیح نہیں ہے ہم بعد میں لے کر آئیں گے واپس لے کر آئیں گے اب ہم نے دیکھے کہ پچھلے ہفتے سے اپر سرکٹ لگ رہا ہے آدانی کے شیئرز کو تو یہ جتنے نیچے آئے ہوئے تھے کیونکہ اس میں کوئی فنڈامینٹل ریزن ہی نہیں ہے ایک انسان کی ایک ریپورٹ آئی اور اس انسان نے اس میں بھرپور پیسہ کمائیا کیونکہ پہلے ہی اس نے ان کے سارے شیئرز کو شورٹ سیل کیا تھا اور آدھے آدھے پروفٹ کے اوپر یعنی اس نے پچاس پچاس پرسنٹ سے زیادہ اس میں کمائی کر لیا یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں پمپ اینڈ ڈمپ تو اس میں اس نے کیا کیا پہلے ڈمپ کیا جو پمپ ہو گئے ہوئے شیئر پہلے سے ہی تھے اور امریکہ میں وہاں پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا وہی کام اگر انڈیا کی کوئی فرم کرتی تھی یا انڈیا کا کوئی ایکسپرٹ اس طرح سے اگر کوئی کرتا نا تو امیجیٹلی سیوی کی طرف سے اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا تھا جیسے آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھے ہوں گے کہ ارشد واری سی جو ایک بولی ووڈ ایکٹر ہے اور ان کی بیوی ہے دونوں کے اوپر جو سیوی نے پابندی لگائی اور ان کے اکاؤنٹس کو تھریس کر دیا اور پابندی کا مطلب یہ ہے وہ لوگ کبھی شیئر ٹریڈنگ نہیں کر سکتے تو ہمارے یہاں پہ جو ریگولیشنز ہے سیوی کے وہ اسٹرکٹ ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ تمہارے میرے جیسے جو ہم لوگ جو کومن انویسٹرز ہیں ہمارے جو فنڈز ہیں وہاں پہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ پوری طرح سے سیف ہو سکے اسی لیے سیوی نے یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ سارے رولز ریگولیشنز جو آئے ہوئے ہیں پانچ پرسنٹ کا سرکٹ ہے کچھ شیئرز پہ کچھ شیئرز پہ دس پرسنٹ کے سرکٹ لگے ہوئے ہیں اور بہت سارے ریگولیشنز ہیں اور ایک ساتھ میں جو ہے جو پابندیہ لگائی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے اس طریقے سے جو ٹریڈ ہے ٹریڈ کے بھی الگ الگ طریقے ہوتے ہیں یہ سب ہمارے سیفٹی ہمارے سیکیوریٹی کے لیے ہیں تو انڈیا میں اگر وہ ہنڈن برگ ہوتا تو اس کے اوپر فوراں ایکشن لیا جاتا اس کے فیکٹ مانگے جاتے مگر وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اب مثال کے طور پر میں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے اگر امریکہ کے کوئی کمپنی کے بارے میں نیگیٹیو ریپورٹ بنا دو یا کوئی ویڈیو ڈال دو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایسے ہی اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اس طریقے سے اور خود شارٹ سیلنگ کیا کیونکہ امریکہ اور یوروپ کے مارکٹ کے اندر ان کے ادانی کے جو ہے وہاں پہ ان کے یہ چلتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ ان کو بہت زیادہ وہاں پہ بھی ان کے شیئرس مائنس میں آ رہے تھے کیونکہ ہماری جتنی کمپنیاں ہیں ویپرو ہے ٹی سی ایس وغیرہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں سب کے جو ای ڈی آر ہے وہ بھی ہے اس میں ڈاؤ جونس میں ہے نیز ڈیک وغیرہ کے اندر ہیں تو ان لوگوں نے بھرپور اس سے پروفٹ کمائیا اس طرح کی نیگیٹیویٹی مارکٹ کے اندر پھیلا کر ٹھیک ہے اب واپس سے وہ ریورس میں آئے ہیں تو وہ سارے شیئرس اب جو مارکٹ جب ایک کس ہزار اور بیس ہزار تک جائے پڑے گا نا تو یہ سارے شیئرس بھی بڑھیں گے دوسری طرف مکہ شمبانی کی ریلائنس انڈسٹریز ریلائنس انڈسٹریز میں پچھلے میں تین سالوں سے دیکھ رہا ہوں کوئی مومنٹ ہی نہیں ہے جو کورونا میں دو ہزار بیس میں مارکٹ گیرا تھا اس کے بعد سے واپس سے جو مارکٹ میں مومنٹ آیا اور ریلائنس انڈسٹریز دو ہزار اور پچیس سو اسی کے درمیان میں پچھلے تقریباً دو دھائی سال سے وہی اس کا مومنٹ ہے لیکن اس سال جو ہے نا ساری چیزیں بدل چکی ہیں اب اس سال جو ریلائنس کا پرفارمنس ہے ریلائنس نئے نئے بزنیس میں آ رہا ہے ریلائنس نے فائی جی کو لاؤنچ کر دیا ہے ملک کے بہت سارے شہروں کے اندر اس کے علاوہ ریلائنس جو ہے اب اور ریلائنس جو ہے ادانی کے اپوزٹ میں اگر ہم دیکھیں گے تو ریلائنس اور ادانی دونوں گروپ ایک دوسرے کے جو ہے آمنے سامنے ہیں لیکن ریلائنس جو ہے اس کا پرفارمنس اس کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو کسی قسم کا اس طرح کا جھول جھال نظر نہیں آئیں گا تو لوگوں کا ریلائنس کے اوپر جو ہے بھروسہ بیٹھا ہوا ہے تو بڑے بڑے ایکسپٹس یہ کہتے ہیں کہ جیسے مارکٹ بڑھے گا اسی کے ساتھ میں ریلائنس بھی بڑھتا رہے گا اور لوگوں نے ٹارگٹ بھی دیئے ہوئے ہیں ریلائنس کے تو اب جب ریلائنس بڑھے گا تو ریلائنس کا جو پورا گروپ ہے اس کے جو پورے شیئرز ہیں اور جتنی چھوٹی چھوٹی اس کی دوسری کمپنیاں بھی ہیں ان کے شیئرز بھی بڑھیں گے وہ شیئرز بھی آگے جائیں گے اور جب وہ شیئرز آگے جائیں گے تو آپ جیسے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ایک اپورچونیٹی ہوتی ہے جو لانگ ٹرم کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں میں نے جتنے شیئرز کہا تھا جو نیچے آگے ہوئے ہیں اب آپ دیکھو ان سارے شیئرز جو میں نے آخری کا ویڈیو بنایا تھا کہ دیکھو جب مارکٹ نیچے آتا ہے یہ چانس ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو انویسٹومنٹ کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے میری بات کو اس وقت میں سن لیے ہوں گے آج وہ دس دس پندرہ پندرہ پرسنٹ کو پروفٹ میں ہیں ہر شیئر جو میں نے کہا تھا جو اس وقت میں جو ہے آج سے دس پرسنٹ نیچے تھا آج دس دس پرسنٹ بڑھ گئے ہوئے ہیں اور لوگ ما شاء اللہ اس میں دبا کے کما رہے ہیں تو مارکٹ میں جو ہے نا اتار چڑھا ہوتے رہتا ہے تو جس وقت میں مارکٹ میں اتار ہے اس وقت میں بھی ڈیلی تھوڑا بہت سبلیسٹک پیٹن کو فالو کرتے ہوئے آپ کما سکتے ہو اور جس وقت مارکٹ اوپر جا رہا ہے اس میں بھی ہم نے جو پیٹن بتایا ہوا ہے بہت سارے لوگ مجھے میسج کرتے رہتے ہیں ایک صاحب کو دیکھا میں نے میرے پاس تو موبائل ہوتا نہیں ہے میں دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہوں میرے دونوں موبائل سائلینٹ رہتے بارہ مہینے میں کسی کا فون بھی نہیں اٹھاتا ہوں تو وہ صاحب کا ایک نے مجھے بتایا ہو ہمارا جو بچہ واتس اپ چینج چیک کرتا ہے بلے یہ بار بار لکھ رہے ہیں میرے پاس فلانی کمپنی کے اتنے لاکھ کے شیئر سے اور مارکٹ نیچے جا رہا ہے بھائی بھائی ہم لوگ کوئی ریکمینڈیشن دیتے ہی نہیں ہے وہ ہمارا کام ہی نہیں ہے ٹریڈنگ آپ کو آپ کے حساب سے کرنا ہے مارکٹ میں پیشن ضروری ہے ان صاحب نے وہی شیئر جو ہے نا اس کو انہوں نے لاؤس میں بیج دیے اور اس کے دوسرے ہی دن وہ شیئر جو ہے پانچ پرسنٹ پہ دوسرے لوگوں نے اس میں نفع کمائی اس کے اگلے دن اس طرح سے جو ہے جتنے میں انہوں نے خریدے تھے آج اس کے قریب قریب اس کا ریٹ پہنچ چکا ہے تو پرابلم کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پیشن نہیں ہوتا ہے تو جس کے پاس پیشن نہیں ہے شیئر مارکٹ اس کا کام بھی نہیں ہے جو گربڑی آدمی ہے جو اتاولہ آدمی ہے نا اس کے لیے نہیں ہے شیئر مارکٹ میں بہت پیشن لگتا ہے ایسا پیشن میں نے جیسے بتایا دو ہزار آٹھ کیا مارکٹ ہم نے اپنی آنکھوں سے نیچے جاتے ہوئے دیکھا لیکن ہم مارکٹ سے باہر نہیں نکلے تو پیشن اس کو کہتے ہیں آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے اور آپ سبلیسٹک پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے روز اپنے لاز کو کور بھی کر سکتے ہیں یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اندر کام کرنے کا تو اس کے لیے ہم بھی اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ مارکٹ میں جو نیا مومنٹ آیا ہے مارکٹ جو ہے بیس ہزار جائے ایک کس ہزار بائیس ہزار تک اور جتنے بھی لوگ مارکٹ سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ ڈیلی کما رہے ہیں اور سبلیسٹک پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے روزانہ پروفٹ ارن کر رہے ہیں تمہارے لیے سنہری موقع آنے والا ہے اور آ گیا ہے پچھلے ایک ہفتے سے تو ماشاءاللہ زبردست طریقے سے مارکٹ میں مومنٹ آیا ہوا ہے یہ مومنٹ آگے بھی باقی رہیں گا ہم اسے امید کرتے ہیں اور آپ لوگ کماتے رہوں گے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم